بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج یونائٹ نیشن میں یوکرین اور رشیہ کے کانفرکٹ کے اوپر ووٹنگ ہو گئی اور قرارداد جو کہ جس میں رشیہ کی مضمت تھی وہ پاس کی گئی ایک سو اکتالیس آہ میمبرز نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور جیسے پاکستان نے ڈیکلیئر کیا تھا پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یعنی پینتیس ملکوں میں پاکستان چائنہ انڈیا بھی شامل تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا نہ خلاف ووٹ دیا نہ حق میں دیا پاکستان نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہم امن کے معاملے میں تو ساتھ ہیں لیکن جنگ کے معاملے میں ہم کسی کا حصہ نہیں بنے گے اور اس مقت پہ ہم یوکرین کی تیریٹوریل انٹیگریٹی اس کی پوری تیریٹوریل سیکیورٹی کی ہم حمایت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم ریشیا کی مضمت بھی نہیں کریں گے پرائم نیسٹر جب ریشیا گئے ہوئے تھے تو اس وقت بھی بڑا واویلا مچا کہ اس دورے کو منصوب کر دینا چاہیے تھا یا کم از کم پرائم نیسٹر وہاں سے جلدی واپس آ جائیں لیکن پاکستان نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور یہ دورہ مکمل کیا بہت عرصے سے ہمارے تعلقات ریشیا کے ساتھ خراب تھے اور ریشیا ہمارے اپنے خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے اور ہمیں ریشیا کی ضرورت ہے افغانستان میں سٹیبلیٹی کے لیے بھی اور اس خطے میں کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بھی لہٰذا ریشیا کے ساتھ تعلقات ہمارے بڑے اہم ہیں بنا اس کو اس کو بنانا تعلقات کو لے کے آگے چلنا یہ بڑا اہم ایک فورن پالیسی کا فورن پالیسی کی ریکارمنٹ تھی جو کہ حکومت نے کی ہوا یہ کہ امریکہ ہمیں کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے پارٹنر ہیں سٹریٹیجک پارٹنرشپ یہ وہ لیکن سٹریٹیجک نام کی کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے ایک وقت تھا کہ جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا خیشیا کے خلاف سوویٹ یونین کے خلاف سوویٹ یونین ٹوٹ گیا ہماری اس قربانی اور افرٹ کی وجہ سے امریکہ دنیا کی واحد سپر پار بنا امریکہ اس سے پہلے اکیلی سپر پار نہیں تھا سوویٹ یونین سپر پار تھی اور امریکہ تھا لیکن پھر جب سوویٹ یونین اس ممبر ہوا تو پھر امریکہ باہد سپر پار بن گیا لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سراتہ پاکستان کی شکر گزاری ہوتی پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے وہ اچانک افغانستان سے نکل گیا پاکستان کو اکیلے چھوڑ دیا اور افغانستان کا دکھ نہ صرف ہم بھگتتے رہے بلکہ پاکستان کے اوپر امریکہ نے بعض پابندیاں لگا دیں سینکشنز لگا دیں الزام لگایا کہ یہاں سے نارکو ڈسٹریڈ ہو رہی ہے الزام لگایا کہ آپ نوکلئر آہ ویپن کا جو پروگرام ہے وہ چلا رہے ہیں مختلف قسم کے الزامات اور چونکہ پاکستان کو بندن کرنا تھا چھوڑنا تھا چھوڑ کے چلے گئے اسی طرح ہم نے دوبارہ پھر ساتھ دیا ان کا وارن ٹیرر جو کہلائی اور جس میں نائن الیون کے بعد افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا اس پہ ہم نے پھر ان کا ساتھ دیا اور بے پنان نقصان اٹھایا حقیقتاً تو یہ جنگ تھی زیادتی اور غلط تھا افغانستان کے ان کا حملہ اگر امریکہ کے اندر نائن الیون کا واقعہ ہوا تو یہ ان کی اپنی سیکیورٹی کا فیلئر تھا دو تین سال وہاں پہ لوگ ٹریننگ لیتے رہے اور وہی سے وہ اٹھ کے تو انہوں نے حملہ کر دیا تو پکڑ دھکڑ اور لوگوں کو سزائیں تو وہاں نہیں چاہیئے تھی لیکن امریکہ نے انیڈ نیشن نے قرارداد پاس کروائی صرف اس وجہ سے کہ تمام دنیا کی ہمدردی اس وقت امریکہ کے ساتھ ہو گئی اور اس کے تیت نیٹو کو لے کے یہاں پہ افغانستان پہ چڑھائی کی اور پاکستان کو مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑا اب آکے آپ نے پاکستان نے ایک جورت مندانہ سٹانس لیا کہ ہم ایک بیلنس رکھیں گے اور ضروری نہیں کہ ہم ہر بات جو امریکہ کہہ دے ہم وہ کریں گے اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم روس کی کنڈمنیشن کریں تو ہم نہیں کریں گے ہماری اپنی پالسی ہے یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو آئی دن تک پاکستان سے نہ سننے کی عادت نہیں تھی جو پاکستان کا اور امریکہ کا تعلق اور ریلیشنشپ تھی وہ ڈو مور کی تھی کہ پاکستان ہاں کرے پھر امریکہ وہ کروا کے ایک کام پھر کہے ڈو مور پھر آپ وہ بھی کریں اور پھر ڈو مور ڈو مور اور آپ کرتے چلے جائیں یہ پہلا موقع ہے کہ اس کو پاکستان سے نہ سننے پڑی جو اس کی طبیعت پر انتہائی ناگوار گزری اور اس کا نیچولی نتائج اس کے آئیں گے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے لیکنی پاکستان کے اندر ہمیں بہت زیادہ پریشر نہیں تھا حکومت پہ کہ ہم ضروری ان کے روس کے ساتھ روس کے مضمت کریں جبکہ بھارت میں مختلف ہے صورتحال بھارت میں امریکہ نے بھارت کو کہا بھارت پہ پریشر ڈالا کہ آپ مضمت کریں لیکن وہ ٹھیک ہے بھارت میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا انہوں نے نہیں مضمت کی لیکن بھارت کے اپنے اندر ان کی کانگریس اور ان کی جو آپوزیشن ہے وہ آپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھارت کے خلاف بھارتی حکومت کے خلاف وہاں پہ انہوں نے بڑا واویلا مچایا اور انہوں نے خاصا پریشر بلڈ اپ کیا ان کا کیا نہیں یہ تھا کہ یوکرین کے اوپر حملہ ناجائز ہے یہ ایک ایسی فوج کشی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور ایک یونیٹ نیشن کی ممبر سٹیٹ ہے اس کی سوفرینٹی کا خیال کرنا چاہیے تھا امریکہ کو اس کو رشیہ کو اور ہمیں چاہیے کہ رشیہ کی اس بات پہ مضمت کریں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا لیکن لازمی بات ہے بھارت یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس کی وجہ یہ کہ ایک تو رشیہ نے بھارت کو بہت سارے موقعوں پہ سپورٹ دی اس کو کئی مشکل مسائل میں اس کو مدد کر کے دی اس کے علاوہ رشیہ سے وہ اپنے اتھیار خریدتے ہیں اور آج ان کی آرمی کا تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد جو ویپن سسٹرمز ہیں وہ سارے رشیان ہیں اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں سپیرز وغیرہ کے لیے بھی ان کے اوپر لہذا بھارت نے تو یہ نہیں کرنا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے یہ جورتمندانہ قدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے صرف ہاں سنتے رہے ہیں نہ انہوں نے کبھی نہیں سنی نندرہ مودی نے اپنے طور پہ صرف اتنا کہا کہ بغیر بغیر کنڈمنیشن کیے کہ بغیر مضمت کرنے کے انہوں نے کہا کہ سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یہ کہہ کے تو یہاں تک انہوں نے بات ختم کر دی لیکن اس سے آگے انہوں بات نہیں کی اب پاکستان کی طرف یا جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ یہاں پہ بائیس ملک یورپین اور یورپین یونین کے کنٹریز اور کچھ جاپان وغیرہ جو ایشین ہیں ان ملکوں نے ایک متحدہ متفقہ خود ایک قرارداد یا آپ کہہ ری جئے کہ ایک ریکویسٹ بنا کے حکومت پاکستان کو لکھ کے بھیجی اور یہ ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں یہ انفلونشل کنٹریز کے یعنی بائیس ملکوں کے ڈپلومیٹس ان کی طرف سے آئی جس میں آہ کینیڈا شامل ہے یورپین یونین کے کنٹریز میں بھی شامل ہیں اس میں آسٹریلیا شامل ہے جاپان ہے ان ملکوں نے کہا کہ جی پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی حمایت کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کہتا ہے کہ کسی آہ جو جو سوفرن کنٹریز ہیں جو ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کی ان کے اوپر اس طرح حملہ نہیں ہونا چاہیے ان کی بڑا آہ زلیل کام کی ہے موسکو نے اور اس کی ضرور مضمت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد لکھنے والے جو تھے جنہوں نے یا یہ لکھ کے ریکویسٹ بھیجی وہ حملہ کرنے والے سے بھی زیادہ زلیل ہیں ان کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے تھا گو کہ ہماری حکومت نے آفیشلی تو ان کو نہیں کہا ان کو ٹال دیا لیکن اپنا فیصلہ مضبوط رکھا کہ ہم نے رشیہ کی مضمت نہیں کرنی لیکن ہماری جو ہیومن رائٹس کی جو وزید ہیں شیری مزاری انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو تھوڑا سا اینہ دکھایا انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو مضمت ہے جاریت پہ یہ سیلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے اگر سوبرنیٹی یوکرین کی یہ بڑی بڑی اہم ہے تو باقی بھی دنیا کے ملک ایسے ہیں انہوں نے بہر صورت ذکر کیا فلسطین کا بھی اور ذکر کیا انہوں نے کشمیر کا بھی کہ نہ تو آپ نے کبھی اسرائیل کی مضمت کی جو وہ فلسطینیوں پہ ظلم ڈھاتا ہے یونیٹ نیشن کا چارٹر تو اجازت نہیں دیتا ہے ہومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں وہ یونیٹ نیشن کے چارٹر کے تحت منع ہیں آپ نہیں کر سکتے اسی طرح کشمیر کے معاملے میں کبھی آپ نے بھارت کے مضمت نہیں کی اور یہ تو آہ واضح ہے کہ انہوں نے مضمت نہیں کی اس سے بڑھ کے جب پلواما کا واقعہ ہوا تو بھارت نے ہماری سوورنیٹی وائلیٹ کی اور وہ وائلیشن کی کہ آپ ہماری انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس کر کے انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس کر کے تو بالا کوٹ کے قریب پہنچے وہ تو ہمارے افواج کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو مار بھگایا ورنہ تو وہاں پہ نقصان ہو سکتا تھا اور سوولیٹی تو انہیں نہیں کے سوائلیٹ کی اور پھر اس وقت ان کی جرت دیکھیں کہ پھر ہمیں مشورہ دے لیے تو اس وقت کہ آپ اب بھارت کے پیچھے نہ جائیں آپ ان کو اب ہو گیا جو ہو گیا چھوڑ دیں یہاں پہ یہ وہ منافقت ہے یہ وہ خباست ہے جو کہ ان ملکوں کے اندر پھری پڑی ہے اور کوئی خلاقی آدمی آج جو ان کے اندر ان کی تڑپ ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس کے لیے یہ مرتے جا رہے ہیں وہ در حقیقت ان کی خباست ہے ان کا دوگلپن ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ صرف جن کے جو ان کے چاہیتے ہیں ان کے لیے دنیا ساری جو ہے وہ اتجاج کرتی نظر آیا اور کھڑی ہو جائے یا جہاں ان کے مفادات ہیں روس کے خلاف یا کسی اور کے خلاف ادھر ہم سارے کٹھے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائیں تو ہمارے مفادات کے ذمہ دار کون ہوگا سو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک جرت مندانہ قدم اٹھا کے تو ان کو ان کا آئینہ دکھایا ہے لیکن لازمان یہ چیز ان کو حضم نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسائل آئیں پاکستان کا انحصار مغربی دنیا کے جو ماریاتی آداریں ہیں ان کے اوپر ہے اور یہی ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ایک ٹول ہے ایک ایسا آزار ہے جس کے ذریعے وہ آپ کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کو اپنا سر بلند رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے عزت اور وقار کے لیے مشکلات جھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کسی کو شرم جھچک یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھئے کس طرح ان ملکوں نے مل کے رشیہ کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں اس کو تقریباً تقریباً اس کو اپاہج کر کے رکھ دیا ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیٹرمنیشن ہے ایک قوم کا یہ امتحان ہوتا ہے ایک ڈیٹرمنیشن ہے ان کے اندر کہ وہ اپنا مشن پورا کریں گے جو چیچہ ہے دنیا کہتی رہے اور کرتی رہے یہی قوموں کی بقاہ کا نسخہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے ڈٹے رہیں اس میں آپ کے رستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی آپ کے معاملات میں لوگ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے آپ کے لیے مسائل بھی بنائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑے لیکن وہ تکلیفیں عارضی ہوں گی کیونکہ بعد میں انہی قوموں کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ ان کے موہ سے بھی نہ سنی جا سکتی ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی